بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھی موت کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکا اور نہ کر سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا ہے نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر موت دے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نیک کام کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے صبح و شان کران پاک کی تلاوت کیا کریں پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں اور خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں اپنے رشتداروں کے حقوق ادا کیا کریں جو نیکی کا کام آپ کے سامنے آ جائے اسے ضرور پورا کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مولد دے رہا ہے کہ نیکی کر لیں پانچ وقت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے یعنی جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں اپنی نماز کو قائم کریں پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں صدقہ خیرات ضرور کریں اور اگر آپ کے والدین آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لئے صدقہ جاریہ ضرور کیا کریں صدقہ جاریہ جیسے مسجد بن رہی ہو اس میں آپ نے ان کے نام کا کچھ حصہ دے دیا کچھ صدقہ کر دیا اسی طرح کہیں کوئی مدرسہ بن رہا ہو یا پھر پانی کی کوئی ٹینکی بن رہی ہو یا بور وغیرہ ہو رہا ہو پانی کی کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئی کام ہو رہا ہو یا راستہ بن رہا ہو یا پھر آپ قرآن پاک لے کر مسجد میں رکھ دیں یا کسی بچے کو اسلامی تعلیم دے دیں یہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو